اسلامباد پولیسی خلاف شہریوں کو اغوا کر کے تھانی میں رکھنے اور بھتہ وصولی کے خلاف کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ ایف آئی اے کو مقدمے میں نامزد ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے پولیس حلکاروں کے شامل تفتیش نہ ہونے پر حیرانی کا اظہار بھی کیا کیس کی سماعت کا مزید احوال بتا رہے ہیں اسلامباد سے ادریس اباسی جی ادریس بتائیے گا جی دیکھیں اسلامباد پولیس کے خلاف شہریوں کو اغوا کر کے تھانے میں رکھنے اور بھتہ وصولی کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ ایف آئی اے کو مقدمے میں نامزد ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے مقدمہ درجنا ہونے کے باوجود پولیس حلکاروں کے شامل تفتیش نہ ہونے پر عدالت کا حیرانی کا اہزار کیا گیا ہے جسرس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ کیا ایف آئی اے نے کوئی گرفتاری کی پولیس حلکاروں سے انکوائری کی گئی جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ہم نے انکوائری کرنے کی کوشش کی لیکن ملزم ڈائے پرار اتیار کر رہے ہیں جسرس بابر ستار نے کہا کہ کیا آپ نے پولیس حلکاروں کے وارن گرفتاری جاری کیے ہیں جس پر جسرس بابر ستار نے کہا کہ اگر شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو انہیں گرفتار کریں وہ ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے پولیس والوں کے لیے الگ قانون تو نہیں بڑے گا آئی جی جس پر جو وکیل انسپیکٹر جنرل تھے انہوں نے کہا کہ آئی جی سلامباد نے اے ایس آئی اور تین کورسٹیبلز کو جو ہے موتل کر دیا تھا الکاروں کو جس چیز بابت ستا نے کہا کہ الکاروں کو موتل کر دیا گیا ہے لیکن سینئر افصال کو موتل جو ہے وہ نہیں کیا گیا وکیل تاہر کازم جو تھے سپیشل پروسیکیوٹر انہوں نے کہا کہ ریٹ کرنے والے اے اے ایس آئی اور الکاروں کو موتل کیا گیا ہے ہمارے خلاف ایک ہی کیس میں تین فورنس بر برکت کاروائی چل رہی ہے بہت شکریہ آدری سباسی